اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآہل بیتیر طیبین الطائرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ابنت رسول اللہ لی اسوة حسنہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد صلی علی محمد وآل محمد جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے کہا تھا کہ سیرت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے جو حالات ہیں وہ کس صفت پہ تھے کس نوعیت پر تھے اور وہ کی توہیدانہ اقلاق عظیم پہ فائز تھے محمد وآل محمد اور ان میں سے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں ہونے کے لحاظ سے کہ کیسے انہوں نے تربیت کی بچوں کی اس لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں روایات کی نظر میں قرآن کریم کی نظر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا روح سفید کاغذ کی مانت سفید کاغذ کی مانت کہ ہر نقش اور لکیر کو وہ قبول کرتا ہے اس پہ کھینچی جا سکتی ہے اس پہ ہر نقش کو لکھا لکھا جا سکتا ہے ہر لکیر کو کھینچا جا سکتا ہے اور اہم ترین اس روح کے سفے پہ لکھنے والی ماں ہے کہ اس کے سفے پہ لکھے کون اس کی ماں اور ماں کا تربیت یافتہ ہونا تربیت کا حاصل کرنا ضروری ہے بہت ہی اہم ہے کہ ماں کا کردار تب ہی امام کمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی تربیت سے انسان میراج تک پہنچتا ہے میراج ماں کی تربیت سے ملتی ہے انسان کو یہاں خود جناب زہرہ کل ہم نے کہا تھا کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ لازم ہے ایک ماں پر کہ وہ گھر میں بچوں کی تربیت کرے ٹھیک اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے تربیت دی بچوں کو تب ہی معاشرے کو امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جناب ام کلسوم اور جناب زینب صلی اللہ علیہ سے بچے دیئے ایک روایت میں آیا ایک روایت آئی ہے کہ ایک ماں ایک عالم کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بچہ چار سال کا ہوا پس کس زمانے میں اس کی تربیت کا آگاز کروں چار سال کا ہو گیا ہے اب کیوں گونسا زمانہ ہے جس میں تربیت کا آگاز کروں عالم نے کہا اگر اس کی ابھی تربیت کا آگاز نہیں کیا ابھی اگر تم نے اس کی ابھی تربیت کا آگاز نہیں کیا تو اس کی زندگی کو ضائع کر دی اس کی زندگی کو ضائع کر دیا کیونکہ پہلے تبسن سے جب پہلی دفعہ تبسن کرتا ہے بچہ وہاں سے تربیت کا آگاز ہو جاتا ہے وہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگازِ تربیت کو اہم جانا کہ تربیت کا آگاز صحیح موقع پہ کیا جائے اور امام حسن اور امام حسین کی اور جنابِ زینب اور جنابِ کلسوم کی تربیت کی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تربیت کا ایک اصول ضروری ہے وہ کیا ہے ادبو اولادکم باعدب بناو اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو باعدب بناو کیونکہ دین کا حسن ہے بعد بھی ادبو اولادکم فا انکم مسئولون تربیت میں باعدب بنانا کیونکہ تم سے سوال ہی اسی کے متعلق کیا جائے گا اسی کے متعلق کیا جائے گا اب آئیں کہ جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے کی زیارتِ امام حسین میں زیارتِ سید و شہدہ میں ہی آیا ہے اشہدو اَنَّكَ نُورًا فِي الْأَسْلَابِ شَامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُتَحْرَةِ لَمْ تُنَجِّسَكَ تُنَجِّسَكَ الْجَاهِلِيَ حقی پاکیزگی کی تبھی امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایک اہم جملہ فرمایا کرتے تھے ہمیں پاکیزہ صلب اور متحر متحر ماں کی آگوش کبھی بھی زلیل کے سامنے جھکنے نہیں دیتے اور منع کرتی ہے کہ ہم زلط کو قبول کریں علیہ السلام پس یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کتنا اہم کہ امام بار بار کربلا میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ہمیں تربیت ملی ہے پاکیزہ ماں سے تربیت ملی ہے کہ ہم کبھی بھی زلیل کے سامنے جھکیں نہ کبھی بھی زلط کو قبول کریں ہی نہ پس ماں کی تربیت تھی یہ ماں کا عدب تھا یہ ماں کے بتائے ہوئے اصول تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کبھی بھی زلیل کے سامنے نہیں جھکے بلکہ عزت کو چاہا اور ایسی موت اپنائی جو عزت تک پہنچا ہے تبھی امام بار بار ہی ہات من الزلہ ہی ہات من الزلہ یا انی لا ارا ارا سعادت اللہ الموت میں کہیں سعادت نہیں سمجھتا سوائے موت یہ تربیت تھی جناب عزت حسین علیہ السلام ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی ذمہ داری تربیت کا پہلا پہلا کام یہ ہے کہ حق الولد علی الوالد ایو سنا اسمہو پہلی تربیت پہلا کام یہ ہے بچے کا باپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا حق والد پر یہ ہے کہ سب سے بہترین نام رکھے ایک بہت ہمارے معاشرے میں اب یہ ہم اقدار بھولتے جا رہے ہیں ڈراموں کے نام فلموں کے نام ہم بچوں پہ رکھتے جا رہے ہیں ایکٹروں کے نام کہ میں نے اب دیکھا ہے کہ اب جو ٹرین چلا ہے اب جو ایک رسم چلی ہے اس میں بچوں کے نام وہی رکھے جا رہے ہیں جو ایکٹروں کے ہیں ڈراموں میں ہیں یہ ایک نئی لہر چلی ہے اب بچے کا نام کس شخصیت کو مد نظر رکھے رکھا جا رہا ہے اس پہ تاثیر بھی اسی کی ہوگی جو نیت ہوگی وہی پھر اس کی تاثیر بھی ہوگی پھر ذہن میں رکھئے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا پہلا اصول یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ سب سے بہترین نام رکھا جائے سب سے بہترین نام دیا جائے حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ عبداللہ عبدالرحمن جیسے لوگ ایسے لوگ ایسے نام مذرت ایسے نام سب سے بہتر ہیں جہاں سے خدا کی بندگی ظاہر ہو رہی عبودیت کا معلوم ہو رہا پھر آئیم علیہ وسلم کے نام رسول خدا کا نام ٹھیک بس امام حسن اور امام حسین جب پیدا ہوئے جناب زہر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لیا اور تربیت کا پہلا کام کیا کہ رسول خدا کے پاس حاضر ہوں اور کہا بابا نام کا انتخاب کرنا ہے رسول خدا جو جس کی جو خدا کے حکم پہ خدا کے ازن پہ بولتے تھے خداوند عالم کو کہا کہ ان شہزادوں کے نام رکھنے خدای نام آئے خدا کی طرف سے نام آئے یہ بہت بڑی فضیلت ہے پس خدا بند عالم کے حکم سے ان شہزادوں کے نام رکھے گئے جناب زہرہ نے عمل انجام دیا یہ پہلا کام انجام دیا کہ نام بھی ایسا رکھا جائے جس میں مرضی کس کی ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم رسول خدا کی مرضی ہو خدا بند عالم کی مرضی ٹھیک اور جناب زہرہ دوسرا جناب زہرہ عمل انجام دے کے بچوں کو معرفت دی دیا کر ایک تردیت کا اصول جو علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہو کم کرو زیادہ کہو کم کرو زیادہ جناب زہرہ نے یہ کر کے دکھا ہے تبھی امام حسن فرماتے ہیں کہ مادر جناب زہرہ سلام علیہ میں دیکھا کہ شب جمعہ محراب عبادت کے ساتھ اس طرح پیوسطہ رہتی کہ صبح ہو جاتی بہت اہم چیز ذرا اندازہ لگائیں کہ بچوں پر تاثیر کیا ہوگی محراب عبادت میں کے ساتھ پیوسطہ رہتی صبح ہو جاتی اور ان کے گریہ کی آواز سنتا اور تمام مومنین کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھتا یہ ماں کا کردار دیکھیں کہ ماں کو ہونا کہ چاہیے ٹھیک یہ پہلا کر کے دکھایا جناب زہرہ سلام علیہ کہنے سے پہلے کر کے دکھایا یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے ہماری تربیت میں مخالفت پھر بچوں کی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہم کر کے دکھائیں پھر بچے بسا وقت کہے بغیر آپ کو آپ کا تعاون کرتے ہیں آپ سے تعاون کرتے ہیں ٹھیک دوسری تربیت توہید تربیت جناب زہرہ قرب خدا خدا کی بندگی کے لیے بچوں کو آمادہ کر دی تاکہ ان میں آہستہ آہستہ عبادت کی طاقت شوق آئے شوق دلاتی جناب زہرہ شبہ قدر میں بچوں کو بیدار رکھتی تھی کم گزہ کھلاتی تھی تاکہ سست نہ ہو جائیں بچے اور نیند نہ کر لیں کم گزہ کھلاتی تھی زرا یہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پیڑ بھر کے بس آقاد بچے کا پیڑ اتنا بھر جاتا ہے کہ اولٹی ہیں کر رہا کم گزہ کھلاتی تاکہ سست نہ ہو اور شبہ قدر کی جتنی استعات ان میں ہو اتنی شبہ قدر گزار لیں اور جناب زہرہ سلام علیہ نکل کرتے ہیں کہ جناب زہرہ یہ فرماتی محروم حقیقت میں وہ ہے جو شبہ قدر کی برکات کو حاصل نہ کر پڑ کیا کمال محروم اصل میں وہ ہے پہلے کر کے دکھایا پھر بچوں کو آمادہ کیا بچوں کو قرب خدا بندگی کی چاشنی سے آشنا کروایا اور فرمایا کہ محروم حقیقت میں وہ ہے جو شبہ قدر کی برکات کو حاصل نہ کر پھائے محراب عبادت میں ایک ماں جب گریہ نہ کہ آج کل کوئی فلم کوئی مووی دیکھ کے سو جائیں نہیں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یہ ہے صیرت جناب زہر صلی اللہ علیہ یہ ہے کردار جناب زہر صلی اللہ علیہ پھر معاشرے کو بچے کون سے جائیں گے وہ بچے جو سردار تھے دنیا میں بھی سردار اور آخرت میں بھی سردار ٹھیک ایک اور چیز بچوں سے محبت اور ان کو چومنا خوصلہ عزائی خوصلہ عزائی رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب بھی جناب زہر صلی اللہ علیہ کے گھر میں آتے جس عمر کی بھی ہوئیں جناب زہر لیکن رسول خدا ہاتھ چومتے تھے یہ تعلیم تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 جناب زہر اللہ علیہ حق باپ کو بچوں کے لحاظ سے شفیق ہونا چاہیے محبت کے ساتھ پیش آنے والا ہونا چاہیے آپ اندازہ لگائیں کہ بعض لوگوں کا جو ملنا ہوتا بعض لوگوں کا ملنا اتنا خوبصورت اتنا پیارا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کا آئیڈیل بن جاتا ہے ملنے میں ملنے کے دوران بچے بہت زیادہ چاہتے ہیں ٹھیک تو جناب زہر بچوں سے محبت کا اظہار بڑی گرم جوشی سے کرتی ہاتھ چوم کے بار بار امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ چومتی تھیں اور اکرہ ابن حابس اٹھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ میرے دس فرزند ہیں لیکن میں کبھی بھی ان کو نہیں چومتا رسول خدا گذب ناک ہوئے فرمایا اگر خدا نے تمہارے دل میں محبت کو واپس لے لیا ہے تمہارے دل سے تو میں کہ کروں جناب زہرہ کا یہ اصول تھا کہ اسی سنت پہ قائم رہا جائے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم بہت زیادہ پیار کا اظہار کرتی حوصل اوزائی کرتی چونتی اگر کوئی نیک کام بجا لاتے تو اس کی تشویق اور زیادہ دلاتی ٹھیک ایک اور صفت خود پر دوسروں کو ترجی دینا خود پر دوسروں کو ترجی دینا یہ صفت بھی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے بچوں میں ڈالی تب ہی آپ کو شروع سے لے کے آخر تک ہر امام کی یہ صفت نظر آئے گی کہ رات کو اپنی پیٹ پہ روٹیاں لے ہاں اناج لے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے یہ صفت یہ کہاں سے آئی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ یہ تربیت یہ تربیتی اصول جناب زہر صلی اللہ علیہ نے اپنی اولاد میں منتقل کیا کہ ہر امام میں آپ کو نظر آئے گا ہر جب دروازے پر فقیر آتا ہے تو امام علی اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ اپنا کھانا دے تھی یہ ہی فیل حسنین نے بھی علیہ السلام نے بھی اپنا یہ ہی فیل اپنا ہے اور تین دن لگاتار یہ کرتے رہے جس طرح ماں باپ نے کیا اس طرح اولاد نے آنے کریم نے پھر ان کے بارے میں بتایا ان کی اس نیت کا اظہار کیا وہ نیت جو محمد اور آل محمد کی تھی کیا ان نمان نتیم کم لوجہ اللہ ہم صرف کھلاتے ہیں تمہیں خدا کی خوشنودی کی قاطر لا نرید من کم جزاؤں ولا شکور سب کا امام علی کی بھی اس عمر میں جب بچہ یہ کلام کرنا شروع ہو جائے دیکھیں نا یہ تربیت کا کتنا بڑا اثر توحید اس میں نظر آ رہی ہے اخلاص اس میں نظر آ رہی دوسروں کو ترجیح دینا اس میں نظر آ رہی ہے ٹھیک یہ اہم ترین دوسروں کو ترجیح دینا خود پر ایک اور چیز کھیل اور کود کو تربیت میں محصر بنانا آج کل تو کھیل اور کود سے جھوٹ لڑائی دشمنی یہ چیزیں بنتی ہیں وگر نہ کھیل اور کود تربیت میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی آج کل تو نہیں معلوم کہ موبائل وں پہ گیم یں آگئی ہیں وہ کہاں تک لے جاتی ہیں وہ کیا بناتی ہیں یا میرے خیال سے گیم اکثر بندوقیں لے کر نکلتا عزب کو مارتا جاتا تو وہ بچہ کیا بنے گا اس تک منتقل کیا ہوگا کھیل اور کود کو پہلے ہم نے ترجیح دینی ہے کھیل نہ اور کود نہ کیسا ہے کون سا کھیل بہتر رہے گا بچے کے ایک یہ مہین کرتی جناب ازہان دوسرا اس کھیل اور کود میں تین اصول بچوں کو سکھاتی عدالت صداقت صبر عدالت صداقت اور صبر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کہتی کہ دوڑو وہ دوڑتے اور پہلا اصول بتاتی کہ جیتنے والا نہ کہے کہ میں جیتا ہوں بلکہ ہارنے والا بتا ہے کہ کون جیتا ہے یہاں سے بنے گا کیا بچہ یہاں سے عادل بنے گا یہاں سے صادق بنے گا یہاں سے صابر بنے گا مضبوط ہوگا مضبوط ہی اس میں آئے گی کہ ہاں جی میں ہارا ہوں اور مجھے سبر کرنا چاہیے مجھے ثابت قدم رہنا چاہیے بس کھیلنے سے پہلے گوھر سے سنیے گا امام حسن کھیل رہے تھے جناب زہرہ کے ساتھ سلام اللہ علیہ حسن رسی پکڑی تو اس کے بعد کیا فرمایا جناب زہرہ بہت ہی اہم حصول اے میرے بیٹے اپنے باپ کی ماند ہونا رسی پکڑنے کے لئے بچہ کھیلنے کے لئے ظلم کی رسی کو حق کے ذریعے حق کی رسی کے ذریعے کاٹنا کتنی موقع اور مناسبہ سے بات ظلم کی رسی کو حق کی رسی کے ذریعے کاٹنا خدا واحد کی عبادت کرنا جو صاحب نعمت ہے کبھی ظلم اور حص سے تجاوز کرنے والی رسی سے دوستی نہ کرنا کمال کبھی ظلم اور حص سے تجاوز کرنے والی رسی سے دوستی نہ کرنا کبھی نہ کبھی نہ متمسک ہو نہ کبھی نہ اسے پکڑ نہ کیوں کہ وہ رسی تمہیں پستی کی طرف لے جائے یہ ہے جناب بچہ یعنی کھیلنے کھدنے کو لکھ کے لئے رسی پکڑ رہا ہے اور مانویت والا اصول بھی سمجھا رہی ہیں کہ معنوی تیرا اصول دنیا کا تبی تیرا تقاضی یہ ہے اور معنوی تقاضی یہ ہونا چاہیے تیرا کہ کھیل کود تمہیں یہ سکھا ہے کہ رسی جو میں نے پکڑ نہیں ہے وہ حق کی رسی ہونی چاہیے اور ظلم اور حص تجاوز والی رسی یہاں کھیل اور کود میں کون سے آئیڈیل بنتے ہیں آپ بندہ دلگا ہیں وہ بنتے ہیں جو دین سے دور اقدار دین سے دور کو سو دور اور وہ لوگ تاثیر ڈالتے ہیں نوجوان ٹھیک امام حسین جب کھیلتے تھے تو کیا کہتی تھی انتشبیح بے ابی امام حسین کو تم اپنے باپ کی مانت بنا علی 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 جیسا بن اور امام حسین کو میرے باپ جیسا بن میرے باپ جیسا بن لست شبیح بے علی کیونکہ علی جیسا شبیح کون ہے امام حسین علی سلام آئیڈیل بھی بنا ڈالے کھیل میں یہ کھیل میں تمہارے آئیڈیل ہونے چاہیے ان کو مد نظر رکھو ایک علی 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 سلام کو مد نظر رکھے اور ایک رسول خدا کو مد نظر رکھے جب بچوں کا آئیڈیل یہ حضرات ہوں گے وہ بچے کتنے بادب ہوں گے وہ بچے بچپن میں ان کا کمال کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیں اندازہ لگانا ممکنی نہیں یہی اندازہ لگانا ہے کہ ممکنی نہیں ہے کہ ان کی بلندیوں تک ہم پہنچ سکیں ان کی بلندیوں کو ہم تے کر سکیں ایک اور چیز بہت ہی عام شاید ہمارے معاشرے میں چیز ہے لیکن چیز اپنی اصل کو خوبیٹھی چیز ہے لیکن اس کی اصل خوبیٹھی وہ کیا جب بھی حسنین بیمار ہوتے ایک دن بہت زیادہ بیمار ہوئے امام رسول خدا کے پاس آئے اور کہا اے ابو الحسن تم نظر کیوں نہیں مان لیتے نظر کیوں نہیں منت کیوں نہیں مان لیتے تاکہ تیرے فرزن یہاں تک بالکل ٹھیک ہے ہم منت مانتے ہیں تمہارے فرزن شفایاب ہو جائیں امام علی روزہ رکھنے کی منت اندازہ لگائیں کہ بچے شفایاب بھی ہو گئے اور بچوں تک یہ اصول پہنچا کہ ہمارے لئے روزہ رکھا گیا ہے ہمیں ٹھیک کرنے کے لئے انہوں نے رابطہ کیسے بڑھایا ہے خدا بند عالم سے جب بچوں میں احساس ہوگا کہ خدا بند عالم سے رابطہ بڑھا ہے وہ گھر کیسا جنت بن جائے گا وہ گھر تب ہی وہ گھر تمام گھروں میں سے افضل تب ہی انترفہ خدا کا نام بلند کیا جاتا ہے تب ہی قرآن کریم نے کہا کچھ گھر ایسے ہیں خدا نے اجازت دی ہے کہ اس میں خدا کے نام کو بلندی سے بیان کیا ٹھیک ایک اور چیز جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو عادت ڈالی مسجد میں جانے کی مسجد میں جانے کی عادت ڈالی پانچ سال کے جب ہوئے امام حسن تو خود بخود مسجد جایا کرتے تھے پہلے اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتے تھے پھر خود بخود جایا کرتے تھے رسول خدا کی تقاریر کو سنتے رسول خدا کی خطبات کو سنتے رسول خدا کی باتوں کو سنتے اور وہ باتیں پھر جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور جب جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوتی تو امام علی پریشان ہوتے کہ یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ذرا اندازہ لگائیں کہ ماں نے تعلیم سیکھنے کا کیسا بچے کو ہتھیار بنایا تو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بیٹا بھی مسجد میں جاتا ہے امام حسن بھی مسجد میں جاتا ہے بس وہ سیکھ کے آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ بچے یا بچوں کے سامنے اذان و اقامت پڑھتی ہیں یا امام علی کو کہتی ہیں کہ پڑھیں تاکہ انہیں بھی عادت ہو جائے اذان و اقامت اذان و اقامت کی دعائیں پڑھنا اذان و اقامت اور باہر سے آنے والے مہمانوں کیا خصوصی کیا لگتے تاکہ بچوں کی طرف منتقل ہو اور آپ کو یاد ہے کہ امام حسن کے مشہور واقعات ہے مہمان کے والے سے مہمان نواز تھے امام بس اخلاق سے پیش آنا پس ایک اصول ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جناب زہرہ ایک دفعہ بیٹی ہونے کے لحاظ سے ہم نظر کرتے ہیں کامل کردار نظر آتا ہے اسوا نظر آتا ہے ایڈیل حسنہ ایڈیل ہے ایک خوصورت ایڈیل نظر آتی ہیں ایک دفعہ زوجہ ہونے کے لحاظ سے وہاں بھی ایک خوصورت کردار جناب زہرہ اور ایک دفعہ ماں ہونے کے لحاظ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ان کے اصولوں پہ پابد رہنے کی توفیق ادا فرمائے بالخصوص ہماری بچیاں بالخصوص ہماری بچیاں ہمارے بچے بھی ہمارے لڑکے بھی تاکہ نوجوان نسل چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں دونوں فوکس کریں دونوں پڑھیں بہت اہم باب ہے جناب زہرہ ہم کسی اور کو آئیڈیل نام بنائیں ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنائیں جو دین سے ہمیں دور کر دیں دین سے ہمیں جدا کر دیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ مَحَمَّدِ مَا أَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاحِ